شبِ اثرہ کے دولہا پہ دائم درود نو شائع بزمِ جنت پہ لاکھوں سلام جن کے ماتھِ شفاعت کا سہرا رہا اس جبینِ سعادت پہ لاکھوں سلام دوستانِ محترم قصیر تعداد میں مرد و خواتین اس سنی اجتماع میں شریک ہیں آج کا یہ اجلاس محبِ گرامی حضرت مولانا شائع برزا صاحب قبلہ کے برادرِ نسبتی محمد مقتصد صاحب کی شادی کے موقع پر منعقد ہیں اللہ جلہ مجدہ القریم اس نکاح کو بابرکت بنائے اور اللہ تبارک و تعالی زوجین کو خوشیہ نصیب فرمائیں چونکہ نکاح کی محفل ہیں اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ نکاح کے حوالے سے ہی چند ضروری باتیں آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کروں دوستان محترم دو باتیں مانی ہوئی ہیں ان میں کسی کو انکار نہیں اور ان میں کسی کو تردد اور توقف نہیں اور وہ دو باتیں یہ ہیں کہ انسان جس چیز کو قیمتی سمجھتا ہے اس کی حفاظت کی تدبیر کرتا ہے یہ بات مانی ہوئی باتوں میں سے پہلی بات ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ مومن اور مومنہ کے نزدیک اس دنیا میں سب سے قیمتی نعمت اس کا ایمان ہے یہ دو باتیں ایسی ہیں جس میں کسی کو تردد اور توقف نہیں ہر مومن اور ہر مومنہ ان دونوں باتوں کو اچھے طریقے سے جانتے بھی ہیں اور مانتے سمجھتے بھی ہیں انسان جس چیز کو قیمتی سمجھتا ہے اس کی حفاظت کی تدبیر کرتا ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ انسان سونے چاندی کو قیمتی سمجھتا ہے ہیر جواہرات کو قیمتی سمجھتا ہے مال دولت روپی پیسے کو قیمتی سمجھتا ہے اس لیے انسان اس کو کتنا محفوظ جگہ پر رکھتا ہے مکان میں بھی ایک خاص کمرہ اور خاص کمرے میں ایک خاص لوکر اور اس کی چابی بھی کسی مخصوص بندے کے پاس چونکہ انسان جس چیز کو قیمتی سمجھتا ہے پھر اس کی حفاظت کی تدبیر کرتا ہے سونے چاندی کو اس نے قیمتی سمجھا ہیر جواہرات کو اس نے قیمتی سمجھا روپی پیسے کو اس نے قیمتی سمجھا اس لیے اس کی حفاظت کے لیے اس نے کیسی تدبیر کی اور کس طریقے سے اس کو محفوظ جگہ پر رکھا اور دوسری بات کہ مومن کے نزدیک ایمان اس دنیا کی سب سے قیمتی نعمت ہیں اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایک بے پڑا لکھا مسلمان گاؤں دیہات کا رہنے والا ممکن ہے جس کو صحیح طریقے سے کلمہ پڑھنا بھی نہ آتا ہو اگر اس کو کوئی مشرک اور بت پرست یہ کہے کہ تو فلاں بت کو سجدہ کر لے میں تجھے تیرے وزن کے برابر اس کے بدلے میں سونا دوں گا تو ایک پڑا لکھا مسلمان تو دور کی بات ہیں ایک بے پڑا لکھا گاؤں دیہات کا رہنے والا مسلمان بھی یہ کہے گا کہ میرے وجود کے وزن برابر سونا میں تیرے مو پر مارتا ہوں مگر سجدہ تو وحدہو لا شریک ہی کو کرتا ہوں چونکہ وہ اپنے وجود کے وزن برابر سونے کے مقابل بھی ایمان کو سب سے قیمتی سمجھتا ہے اور اس کی مثال ہم نے اس وقت دیکھی جب ہندوستان میں جگہ جگہ پر موب لنچنگ ہو رہی تھی اس وقت ہم نے دیکھا کہ ایک سادہ سا مسلمان چاروں طرف سے اس کو ڈنڈوں سے پیٹا جا رہا ہے پتھر مارے جا رہے ہیں اس کو تکالیف میں مبتلا کیا جا رہا ہے اور اس سے تقاضی یہ کیا جا رہا ہے کہ تم فلاں کفریہ کلمہ بول دو تم فلاں شرکیہ جملہ اپنی زبان سے بول دو لیکن دنیا نے دیکھا کہ وہ سادہ سادیہات کا رہنے والا مسلمان بھی ڈنڈے لاتھیوں پتھروں کے زخموں کو برداشت کرتا رہا اپنے جسم سے جان تو دے دیتا ہے مگر ایمان نہیں دیتا ہے اس سے کیا پتا چلا کہ مومن کے نزدیک اس دنیا میں سب سے قیمتی نعمت ایمان ہے دوستان محترم جب یہ دونوں باتیں ہماری مانی ہوئی ہیں کہ جس چیز کو ہم قیمتی سمجھتے ہیں اس کی پھر حفاظت کی کوشش کرتے ہیں اور ایمان سب سے قیمتی نعمت ہیں تو کیا کبھی غور کیا کہ اس ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی اس ایمان کی حفاظت کی تدبیر کیا ہے اس ایمان کو پروٹیکشن اور حفاظت کیسے مل سکتی ہیں دوستان محترم ایمان اس دنیا کی ایسی قیمتی ترین نعمت ہے کہ اس کے حوالے سے یہ بات یاد رکھ لیں کہ ایمان ایک کیفیت کا نام ہے جس طریقے سے خوشی اور غم ایک کیفیت کا نام ہے خوشی اور غم کو تولا نہیں جاتا خوشی اور غم کو ناپا نہیں جاتا خوشی اور غم کے رنگ اور کلر کو دیکھا نہیں جاتا لیکن اس کا وجود ہوتا ہے ایمان بلکل اسی طرح ایک کیفیت بسیط کا نام ہے ایمان کے بارے میں بہت زیادہ ہمیں چاکو چوبن اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہیں اگر ہمارے جیب میں پیسے ہو نکل جائے تو ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ جیب کٹ لیا گیا پیسے نکل گئے اور میرے پاس سے قیمتی چیز چلی گئی جس چیز کو ہم اور آپ دیکھ سکتے ہیں چھو سکتے ہیں پکڑ سکتے ہیں ناپ اور تول کر سکتے ہیں اس چیز کے بارے میں بھی بندے کو چاکو چوبند رہنا چاہیے مگر ایسی چیز کے چلے جانے سے بندہ فوراں خبردار ہو جاتا ہے میرے جیب میں وزن تھا ہلکہ ہو گیا لاؤ دیکھوں کیا ہوا فوراں ہاتھ ڈالتا ہے اسے پتا چل جاتا ہے میرے جیب میں موبائل تھا کچھ وزن تھا جیسے ہی وزن محسوس نہیں ہوا آدمی نے توجہ دی تو پتا چلا موبائل غائب ہو چکا ہے تو یاد رکھنا جس چیز کو ناپا تولا جاتا ہے جس چیز کو چھوا اور پکڑا جاتا ہے جس چیز کے بارے میں یہ چیز کے اس کی پیمائش ہم کر سکیں اس چیز کے بارے میں تو ہم اتنا بیدار رہتے ہیں کہ یہ چیز ہماری جیب سے چلی نہ جائیں لیکن وہ چیز جس کا وزن ہمیں معلوم نہیں وہ چیز جس کو ناپا اور تولا نہیں جا سکتا جس ایمان کے بارے میں یہ بات ہے کہ وہ کیفیت کا نام ہے ناپی تولے جانے والی چیز نہیں ہیں پھر اس ایمان کے بارے میں ہمیں کتنا ہوشیار رہنا چاہیے کہ کہیں یہ ایمان چلا نہ جائے کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایمان لے آئے تو دو چار کلو وزن بڑھ جائیں یا ایمان سے نکل جائے تو دو چار کلو وزن کم ہو جائیں اور پھر وہ اپنے آپ کو ناپ تول کر کے دیکھ لے کہ ہاں اب ایمان چلا گیا بلکہ ایمان خوشی اور غم کی طرح ایک کیفیت کا نام ہے یہ دل میں آتا ہے تو بھی پتا نہیں چلتا اور نکل جاتا ہے تو بھی پتا نہیں چلتا تو جس چیز کے بارے میں دیکھا جائے تولا جائے ناپا جائے اس کے بارے میں تو حفاظت کی تدبیر ہم کرتے ہیں لیکن جو ایمان دیکھا نہیں جاتا ناپا تولا نہیں جاتا آپ خود غور کریں کہ اس ایمان کے بارے میں کتنے لوگ چاکو چوبن اور ہوشیار رہتے ہیں خیر ایمان اس دنیا کی سب سے قیمتی نعمت ہے اس ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی چونکہ جس کو قیمتی سمجھتے ہیں اس کی حفاظت کرتے ہیں اور ایمان سب سے قیمتی ہے تو پھر اس ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی یاد رکھنا اس بات کو جہاں ایمان کی حفاظت کے درجنوں مقامات قرآن و سنت میں بیان کیے گئے ہیں وہیں پر ایمان کی حفاظت کا ایک بڑا ذریعہ اور سبب ہمارے نبی نے سنت نکاح کو بھی قرار دیا ہے نکاح ایک عظیم سنت ہے جس کے ذریعہ ایمان محفوظ ہوتا ہے نکاح ایک عظیم سنت ہے جس کے ذریعہ دین محفوظ ہوتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفوظ ہو گیا اب باقی آدھے ایمان کے بارے میں وہ ہوشیار رہیں باقی آدھا ایمان تو اس کا نکاح کرتے ہی محفوظ ہو گیا دوسری جگہ حدیث پاک میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاہ فرماتے ہیں اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین فلیتق اللہ فی النصف الباقی کہ جب کوئی مومن اور مومنہ نکاح کرتے ہیں تو ان کا آدھا دین محفوظ ہو جاتا ہے اب وہ باقی آدھے دین کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس نکاح کو ہم نے سب سے قیمتی نعمت مانا ہے وہ نکاح جس ایمان کو ہم نے سب سے قیمتی نعمت مانا ہے وہ ایمان نکاح کے ذریعہ محفوظ ہوتا ہے وہ دین نکاح کے ذریعہ محفوظ ہوتا ہے تو پھر ہمیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ وہ اور لوگ ہیں جن کے نزدیک نکاح محض خواہشات نفس کی تسکین کا نام ہے مومن کے نزدیک نکاح جنت کی تیاری کا نام ہے مومن کے نزدیک نکاح ایمان کی حفاظت کا نام ہے مومن کے نزدیک نکاح دین کی حفاظت کا نام ہے چونکہ بندہ نکاح کرتا ہے تو ایمان بھی محفوظ ہوتا ہے اس کا دین بھی محفوظ ہوتا ہے آدھا دین اور آدھا ایمان دونوں محفوظ ہو گئے یہ تو حدیث پاک کا لکھا ہوا مفہوم میں نے آپ کو بتا دیا اب اس جس کی طرف میں آپ کی توجہ لے جاتا ہوں کہ یہ ہمیں کیسے پتا چلیں کہ ہمارا آدھا دین محفوظ ہو گیا یہ ہمیں کیسے پتا چلیں کہ ہمارا آدھا ایمان محفوظ ہو گیا جاننا چاہتے ہیں اس چیز کو تو پھر دھیان سے اس کی طرف توجہ دیجئے کہ نکاح کرنے سے مومن اور مومنہ کا آدھا دین اور آدھا ایمان کیسے محفوظ ہوتا ہے وہ تو ہمارے نبی نے فرما دیا کہ تمہارا آدھا دین اور آدھا ایمان محفوظ ہو گیا وہ صادق و مسدوق نبی ہیں ان کے ہر فرمان پر ہماری زبان سے آمن نہ اور صدق نہ کے سوا کوئی لفظ نکل ہی نہیں سکتا انہوں نے جو کچھ کہا وہ سچ کہا جو کچھ کہا اس پر ہم ایمان لائیں لیکن جو سرکار نے کہا کہ آدھا ایمان محفوظ ہو گیا اس کو ہم سمجھنا چاہے تو کیسے سمجھیں جو سرکار نے کہا کہ نکاح کرنے سے آدھا دین محفوظ ہو گیا اس کو ہم سمجھنا چاہے تو کیسے سمجھیں میں اس راز سے حکمت کی طرف آپ کی توجہ لے جانا چاہتا ہوں یاد رکھنا اس بات کو انسان کے دین و ایمان کے حوالے سے مس گائٹ کرنے والی گمراہ کرنے والی بدعقیدہ اور بدعمل کرنے والی دو چیزیں ہیں ایک کو شیطان کہتے ہیں اور دوسری کو نفس امارہ کہتے ہیں یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کو عقیدے اور عمل کے لحاظ سے مس گائٹ کرتی ہیں اور خدا کی قسم نکاح کرنے سے یہ دونوں ہی چیزیں کچل جاتی ہیں شیطان بھی اپنا کنٹرول مومن اور مومنہ پر کھونے لگتا ہے اور خود وہ چیخ و پکار کے ساتھ دھاڑے مار کر رونے لگتا ہے نفس امارہ جو بہکا رہا تھا اس کو بدنگاہی کی طرف لے جاتا وسوسات کی طرف لے جاتا زنا کی طرف لے جاتا وہ بھی نکاح کی برکت سے کچل جاتا ہے تو جو دو چیزیں انسان کے ایمان و عمل کو مس گائٹ کرنے والی تھی جب نکاح کی برکت سے وہ دونوں ہی کچل جاتی ہیں تو پھر رب انسان کے ایمان کو کامل فرما دیتا ہے رب انسان کے ایمان اور دین کو محفوظ فرما دیتا ہے چونکہ جو حملہ کرنے والے تھے وہی کمزور ہو گئے میں بات سمجھا پا رہا ہوں آپ لوگوں کو آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے نا بات کہ جو دو چیزیں حملہ کرنے والی تھی جن سے چوری کا امکان تھا اب وہی دو چیزیں کمزور ہو گئیں تو جب وہ حملہ خور ہی کمزور ہو گئیں تو رب نے اس چیز کی وجہ سے جس چیز کی وجہ سے شیطان اور نفس امارہ کے حملہ خوروں سے ایمان محفوظ ہو گیا وہ چیز نکاح ہے تو پھر دین محفوظ ہو گیا اب غور فرمائیں کہ شیطان کیسے کچل گیا شیطان کیسے کمزور ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاہ فرماتے ہیں ایما شاب بن اذا تزوجہ کہ جب کوئی مومن اور جوان مومنہ جب وہ نکاح کرتے ہیں عج شیطانہ تو شیطان کی چیخیں نکل جاتی ہیں شیطان روتا ہے چیختا ہے چلاتا ہے دھاڑے مارتا ہے اور سارے اس کے حواری موالی اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں تو شیطان جب چیختا ہے تو کیا بولتا ہے مجھے اور آپ کو تو سنائی نہیں دیتا مگر جس نبی نے اپنی امت کو اس سے بچانا تھا انہوں نے اس کی چیخ والے جملوں کو سنا بھی امت کو سنایا بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاہ فرمایا عج شیطانہ شیطان کی چیخ نکل جاتی ہیں کب نکلتی ہیں مومن اور مومنہ کے نکاح کے وقت نکلتی ہیں اور میں آپ کو بتاؤں حدیث پاک میں ہیں سیرت کی درجنوں کتابوں میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ شیطان چار مرتبہ خوب دھاڑے مار مار کر کے رویا ہے ان میں سے ایک مرتبہ اس وقت جب ہمارے نبی کی پیدائش ہوئی تھی اس وقت شیطان دھاڑے مار مار کر کے رویا تھا اور ایک یہ مقام کہ جب مومن اور مومنہ کا نکاح ہوتا ہے عج شیطانو شیطان روتا ہے اور روتے ہوئے کیا کہتا ہے یا ویلا یا ویلا یا ویلا ہائے افسوس ہائے افسوس ہائے افسوس اس کے سارے ہواری جمع ہو کر اسے پوچھتے ہیں کس بات پر افسوس کر رہے ہو کیوں چیختے اور روتے ہو کیا وجہ ہیں اس نے کہا آج ایک مومن اور مومنہ کا نکاح ہو گیا ہے عَسَمَا اِبْنُ آدَمَ مِنِّ سُلُسَي دِينِهِ آج اس مومن اور مومنہ کا نکاح ہو گیا تو ان کے ایمان کے تین حصوں میں سے دو حصے کا ایمان میرے حملوں سے محفوظ ہو گیا اب اس مومن اور مومنہ کے دو حصوں کے ایمان پر میرا بس نہیں چل سکے گا میرا حملہ نہیں ہو سکے گا آپ غور کر رہے ہیں جو میری ان اس تقریر کو غور سے سنے گا دھیان سے سنے گا گہرائی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرے گا تو خدا کی قسم وہ ایک ایک لفظ کو اپنے دل سے سچی گواہی دیتے ہوئے مانے گا کہ ہاں یہ باتیں جو ہمارے نبی نے ساڑھے چودہ سو سال پہلے فرمائی ہیں بلا شبہ بالیقین نکاح کرتے ہی دو حصے کا ایمان شیطان کے حملوں سے محفوظ ہو جاتا ہے یہ شیطان خود کہتا ہے یا ویلہائے افسوس عصم ابن آدم منی سلوسہی دینگین کہ انسان مومن اور مومنہ نے نکاح کر کے اپنے تین حصوں کے ایمان میں سے دو حصے کے ایمان پر اب میرا حملہ نہیں ہوگا تو جو حملہ کرنے والا وہ خود ہی بتاتا ہے کہ اب میں حملہ نہیں کر سکوں گا تو پھر آدھا ایمان محفوظ ہوا کہ نہیں ہوا جو حملہ خور ہیں وہ خود ہی بتا رہا ہے کہ اب میں حملہ نہیں کر سکوں گا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان کے تین حصے کیے جائیں تو ان میں سے دو حصوں کے ایمان پر نکاح کرنے کے بعد شیطان کا حملہ نہیں ہو سکتا ہے اس مومن کا ایمان اتنا محفوظ ہو جاتا ہے اب غور کریں یہ تو تھا مس گائیڈ کرنے والا شیطان کہ نکاح کرنے سے وہ اتنا کمزور ہو جاتا ہے اور دوسری مس گائیڈ کرنے والی چیز کو نفس امارہ کہتے ہیں یہ کیا ہے انن نفس لعمارتم بسو قرآن کہتا ہے کہ نفس امارہ یہ برائی کا حکم دیتا ہے نفس امارہ یہ انسان کو بد نگاہی بد عملی کی طرف مائل کرتا ہے اس کو وسوسات میں مبتلا کر کے زنا اور بےہیائی کی طرف لے جاتا ہے لیکن آپ کو میں بتاؤں کہ نکاح کرنے کی وجہ سے اس نفس امارہ کی کیا حالت ہوتی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کے اس ارشاد کا ترجمہ یہ ہے یا معشر شباب اے جوانوں کی جماعت مرد ہو یا عورت ہو اے جوانوں کی جماعت من استطاع منکم الباء تم میں سے جو بھی نکاح کی طاقت رکھتا ہے فلیتزوج میں تمہارا نبی تمہیں حکم دیتا ہوں کہ پھر تمہیں نکاح کر لینا چاہیے کیوں کہ نکاح کی وجہ سے کیا ہوگا فَإِنَّهُ أَغَدُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ اگر تمہارے اندر استطاعت ہیں استطاعت کا کیا مطلب طاقت ہونے کا کیا مطلب طاقت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کا مہر ادا کر سکے نان نفقہ اور سکنا دے سکے یعنی بیوی کو کھانا پانی دے سکے اس کو چھت دے سکے اور اس کی ضروریات پوری کر سکے اور مہر کی رقم پر قادر ہوں تو پھر اس بندے کے لیے نکاح کا حکم دیا گیا کہ تمہیں پھر نکاح کر لینا چاہیے اب اگر تم نکاح کروگے تو کیا ہوگا ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِنَّهُ أَغَضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ اگر تم نکاح کر لوگے تو تمہاری نگاہیں بھی جھک جائیں گی تمہاری شرمگاہ بھی محفوظ ہو جائے گی اب تمہاری نگاہیں بہکے گی نہیں اب تمہارا نفس تمہیں بدکاری کی طرف مائل نہیں کرے گا تم نکاح کر لوگے تو یہ دونوں چیزیں محفوظ ہو جائے گی میں علماء کی بھی یہاں خصوصی توجہ چاہتا ہوں ہمارے نبی نے کیا فرمایا کہ تم نکاح کر لوگے تو دو چیزوں کی حفاظت ہو جائے گی نگاہ کی اور شرمگاہ کی ان دونوں کی حفاظت ہو جائے گی کب جب تم نکاح کر لوگے اور یہ دونوں چیزیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومن مرد کے لیے بھی اور مومنہ عورت کے لیے بھی کیا فرمایا قل للمؤمنین یغض من ابسارهم ویحفظ فروجہم ذالک ازکالہم یہ مردوں کے لیے ہیں اور عورتوں کے لیے کیا ہے اسی کے ساتھ آیت ہے قل للمؤمنین یغضدن من ابسارہن ویحفظن فروجہن ذالک ازکالہن دونوں جگہ اللہ جلہ مجدہ القریم نے ارشاہ فرمایا کہ محبوب آپ ایمان والے مردوں سے بھی کہہ دے اور مومنات ایمان والی عورتوں سے بھی کہہ دے یغض من ابسارہم کہ تم اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے رکھو ویحفظ فروجہم اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو غور کرنا جن دو چیزوں پر عمل کا قرآن میں حکم دیا کہ نگاہوں کو جھکا ہو شرمگاہوں کو محفوظ رکھو ہمارے نبی نے فرمایا کہ تم نگاہ کرو گے تو یہ دونوں کام ہو جائیں گے جس کا اللہ نے حکم دیا کہ تم نگاہوں کو جھکا کر رکھو شرمگاہوں کی حفاظت کرو ان دونوں پر عمل کب ہوتا ہے نکاح کرنے سے ہوتا ہے اور قرآن میں کہا گیا ذالک ازکا لہم تم نگاہیں جھکا لوں گے اور شرمگاہ کو محفوظ کر لوں گے ذالک ازکا لہم تو تمہارا باطن پاک ہو جائے گا اب انسان کے جسم میں دو چیزیں ہیں ایک ہے ظاہر اور ایک ہے باطن تو ظاہر آدھا حصہ ہوا باطن آدھا حصہ ہوا قرآن کہتا ہے جو نگاہوں کو جھکائے گا شرمگاہوں کی حفاظت کرے گا اس کا باطن یعنی آدھا پاک ہو جائے گا اور ہمارے نبی نے یہی تو کہا کہ تم نکاح کرو گے تو آدھا دین محفوظ ہو جائے گا تم نکاح کرو گے تو آدھا ایمان محفوظ ہو جائے گا تو غور فرمائیں آپ کہ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو نکاح کرتا ہے اس کی نگاہیں جھک جاتی ہیں شرمگاہ کنٹرول میں آ جاتی ہیں اور قرآن کہتا ہے نکاح کی برکت سے جس کے اندر یہ دونوں باتیں ہو جائے کہ نگاہیں جھک جائیں خواہشات کنٹرول میں آ جائے ذالکہ اسکالہم سمجھ جاؤ ہم نے اس کا باطن پاک کر دیا ہے اب غور کرنا دونوں مس گائٹ کرنے والی چیزیں شیطان اور نفس نکاح کی برکت سے دونوں کمزور ہو گئے کہ نہ ہو گئے شیطان تو خود کہتا ہے کہ دو تہائی ایمان پر میرا حملہ نہیں ہوگا اور نفس کے بارے میں کیا کہا نکاح کرو گے تو نگاہیں جھک جائیں گی شرمگاہ محفوظ ہو جائے گی تو یہ اس طریقے سے مس گائٹ کرنے والی دونوں چیزیں کمزور ہو گئی اور جب مس گائٹ کرنے والی چیزیں ہی نکاح کی برکت سے کمزور ہو گئی تو فرمان نبی سچ صادق نظر آیا کہ دین و ایمان آدھا نکاح سے محفوظ ہو گیا اب یہاں پر اپنی گفتگو کا ایک آخری جز اس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جب نکاح کرنے سے ایمان آدھا محفوظ ہو گیا تو آپ کو اس بات کا پتا ہونا چاہیے کہ جہاں ایمان میں کمال پیدا ہوتا ہے وہاں تھوڑے عمل کی بھی ویلیو بڑھ جاتی ہے یہ اصول بتا دیا میں نے کہ ایمان جتنا کامل ہیں عمل اب وہ تھوڑا بھی کرے گا تو اس عمل کی ویلیو اللہ کی بارگاہ میں بہت ہے اس کو کیسے سمجھیں آپ صحابہ کرام کی زوات مقدسہ کو دیکھیں صحابہ کرام ایمان میں کتنے کامل تھے اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا اولئکہ کتب فی قلوبہم الایمان کہ ہم نے صحابہ کے دلوں میں ایمان کی مہر لگا دیئے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْایمان اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ہم نے صحابہ کے دلوں میں ایمان کو سجا دیا ہے اللہ تعالی قرآن میں فرماتا ہے وَالَّذِينَ تَبَوَّعُ الدَّارَ وَالْاِیمَانِ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے ایمان کو اپنا گھر بنا لیا ہے وہ ایمان میں اتنے رچ بس چکے تھے کہ اللہ تعالی نے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ میزان دے دیا یہ ترازو دے دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِحْتَدَوْ اے قیامت تک آنے والے میرے بندوں ایمان لانا ہے تو ویسا لانا جیسا میرے محبوب کے صحابہ ایمان لائے وہ ایمان میں ایک مثال وہ ایمان میں ایک میزان وہ ایمان میں ایک میعار کہ ایمان کے لیے کہ تمہیں کیسا ایمان لانا ہے ان کو میں نے ایمان کا نمونہ بنایا ہے تم انہیں دیکھو اور ایمان لاؤ یہ مجسم ایمان ان کا پورا وجود ایمان یہ چلتے پھرتے ایمان کی شکلیں نظر آتی ہیں انہیں دیکھو یہ ایمان میں اتنے کامل اب غور کرنا جو صحابہ ایمان میں اتنے کامل ہیں تو پھر ان کے عمل کی ویلیو کیا ہوگی ان کے عمل کی شان کیا ہوگی ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ انفقا کہ میرے صحابہ تم میں سے کوئی ایک شخص اللہ کی راہ میں مٹھی بر جو خیرات کرے تو بعد والا احد پہاڑ برابر سونا خرچ کر کے بھی تمہارے مٹھی بر جو کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا سمجھ آ رہی ہے بات ایمان کامل تھا تو عمل تھوڑا بھی نظر آیا ویلیو کتنی زیادہ احد پہاڑ کئی کلومیٹر پر فیلا ہوا ہے اور کتنا بلند شامخ دیکھ کر حیبت تاری ہو جاتی ہیں ایسا لمبا چوڑا سرکار فرماتے تم مٹھی بر جو خیرات کرو اللہ کی راہ میں ایک مد اللہ کی راہ میں دو اور بعد والا احد پہاڑ برابر سونا بھی خرچ کر دیں تو تمہارے مٹھی بر جو کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا تو جب ایمان میں کمال پیدا ہوتا ہے تو عمل کی ویلیو بڑھ جاتی ہیں نکاح کرنے سے جب مومن اور مومنہ کا آدھا ایمان کامل ہو جاتا ہے تو خدا کی قسم ان کے عمل کی بھی ویلیو بڑھ جاتی ہے کس طریقے سے بڑھتی ہیں ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں رکعتان من المتزوج کہ شادی شدہ مرد اور عورت کی دو رکعت شادی سے پہلے کی ستیر رکعتوں کے برابر ہیں نکاح سے پہلے وہ ستر یعنی ستیر رکعتیں پڑھیں اور نکاح کے بعد کی دو رکعتیں تو نکاح کے بعد کی دو رکعتیں نکاح سے پہلے کی ستیر رکعتوں کے برابر ہیں عجر و ثواب کے اعتبار سے عظمت اور ویلیو کے اعتبار سے تو وہاں جب صحابہ کرام کا ایمان اتنے کمال پر تھا تو ایک مٹھی جو کی ویلیو کتنی بڑھ گئی اور یہاں نکاح کی برکت سے صرف سرکار نے کہنے ہی دیا کہ آدھا ایمان محفوظ ہو گیا آدھا ایمان محفوظ ہو گیا یقیناً فرما دیا اور فرما کر کے اس ایمان کے محفوظ ہونے کا نتیجہ بھی بتایا کہ آدھا ایمان کامل ہوا تو اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تمہارے عمل کی ویلیو دو رکعت سے ستر رکعت تک پہنچ گئی یہ ہیں نکاح کی برکتیں بلکہ میرے آقا علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا میں اس کا ترجمہ کیا کروں من نکح للہ وانکح للہ فقد استحق ولایت اللہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے جس نے اللہ کی رضا کے لئے نکاح کیا وہ اللہ کی ولایت کا مستحق ہو گیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر خدا کی قسم غور کیجئے اس پر اور جس نے سنت نبوی سمجھ کر جس نے اپنی عفت و طہارت کی حفاظت کی نیت سے نکاح کیا اور پھر وہ اس پر قائم رہا میرا ایمان کہتا ہے بالیقین وہ ولایت خداوندی کا حق دار ہو گیا فقد استحق ولایت اللہ کہ جس نے اللہ کی رضا کے لئے نکاح کیا وہ اللہ کی دوستی کا حق دار ہو گیا اللہ کی محبوبیت کا حق دار ہو گیا اللہ کی بارگاہ سے ملنے والی ولایت کا مستحق ہو گیا اور ہمارے آقا علیہ السلام نے تیسرے مقام پر فرمایا تین بندے ایسے ہیں جن کی اللہ ڈائریک مدد فرماتا ہے ان کی مدد کرنا اپنے ذمہ کرم پر لے لیتا ہے وہ نکاح کرنے والا جو اپنی پاک بازی کو بچانے کی نیت سے نکاح کرتا ہے اللہ اس کی براہ راست مدد فرماتا ہے غور کیجئے کہ نکاح کیا عمل کی ویلیو کتنی بڑھ گئی دو رکعت ستر رکعتوں تک جہاں پہنچی اور دوسری ایک روایت میں چوراسی رکعت تک کا بھی ذکر آیا ہے کہ دو رکعت چوراسی رکعت تک پہنچ جاتی ہیں نکاح کی برکت سے جب ایمان کامل ہوا تو کتنا مرتبہ بڑھا کہ اللہ کی محبوبیت کا حق دار بن گیا کتنا مرتبہ بڑھا کہ اللہ کی مدد کا حق دار بن گیا نکاح کرنے سے کتنا درجہ بڑھتا اللہ اکبر چونکہ ایمان کامل ہوا نا ہمارے اور آپ کے امام امام عاظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاف فرماتے ہیں کہ نکاح کرنا تخلی بالعبادت سے افضل ہیں کیا مطلب اس کا تخلی بالعبادت ایک شخص وہ ہیں جو نفلی روزے رکھتا ہے اور رات بھر عبادت کرتا ہے نفلی قیام کرتا ہے اور دوسرا بندہ وہ ہیں کہ جو نفلی روزے اور نفلی قیام اور عبادتیں تو نہیں کرتا مگر اس نے نکاح کر کے فرائز و واجبات ادا کیے ہیں تو ہمارے امام عاظم فرماتے ہیں کہ دن کو نفلی روزے رکھنے والا رات کو نفلی عبادتیں کرنے والا اگر اس نے شادی نہیں کی ہیں تو فرائز و واجبات ادا کرنے والا اور نفل ادا نہ کرنے والا شادی کر کے اس سے بھی بلند مرتبے پر پہنچ جاتا ہے غور کیجئے کہ ایک طرف ہم مطلب ہماری سوچ کیا ہے کہ ہم جو شادی نہ کر کے عبادتیں کریں تقوی پریزگار کریں ہم اس کو بڑا مانتے ہیں ماننا چاہیے اگر وہ پریزگار ہے دیندار ہے اس کی عزت ہونی چاہیے مگر اللہ کی بارگاہ میں ویلیو کس کی بڑی ہیں وہ بندہ جو نکاح کرنے کے بعد اب عبادتیں معمول کی کرتا ہیں فرائض و واجبات ادا کرتا ہیں مگر نکاح پر عمل کر لیا تو اب اس کا درجہ اللہ کی بارگاہ میں اس غیر شادی شدہ سے افضل ہے جو نفلی روزے اور نفلی عبادتیں بھی کرتا ہیں تو کیوں نہ ہو اس کا مرتبہ بلند نکاح کر کے اس نے ایمان کامل کر لیا ہے یہ ایمان کے کمال کا سبب ہے ایمان محفوظ ہو گیا تو اب آگے اس کی ہر عمل کے اندر ویلیو بڑھ گئی ہیں میں تو آپ کو کیا بتاؤں جامع صغیر کی ایک حدیث پاک ہیں ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں نکاح کے بعد میاں بیوی جب دونوں ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہیں اور ایک دوسرے پر محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اس وقت اللہ انہیں پیار کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور جب وہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتے ہیں تو ہمارے آقا فرماتے ہیں ان کی گھائیوں سے بھی گناہ سرک سرک کے نکل جاتے ہیں چونکہ اب اس کا ایمان محفوظ ہو گیا اور میں نے تو یہاں تک پڑا ہشت بہشت ملفوظات خواج گانے چشت اور پھر فرمایا بھی سلطان الہند اتائے رسول نے سلطان الہند اتائے رسول سرکارِ گریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کہ جب مومن اور مومنہ کا نکاح ہوتا ہے ایک دوسرے سے قریب ہوں اور پھر وہ غسل کرتے ہیں تو ان کے جسم سے پانی کے جتنے قطرے ٹپکتے ہیں اللہ جلہ مجدہ القریم قطرے قطرے کی تعداد کے برابر رحمت کے فرشتوں کو پیدا فرماتا ہے جتنے قطرے ان کے وجود سے ٹپکیں اتنے رحمت کے فرشتے پیدا فرمائیں اب وہ رحمت کے فرشتے قیامت تک جتنی بھی عبادتیں کریں گے وہ ساری نیکیاں اس مومن اور مومنہ کے نامے آمال میں لکھی جائیں گی غور فرمائیں کہ نکاح کی وجہ سے کس قدر زیادہ برکتیں میسر آتی ہیں دوستان محترم حضرت امیر المومنین فی الحدیث عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ جنگ میں گئے ہوئے تھے جہاد میں وہاں پر آپ نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ میرے ساتھیوں مجھے یہ بتاؤ کہ اس جنگ اور جہاد سے بھی افضل عمل کو تم جانتے ہو کہ حضور اس سے افضل عمل تو کیا ہوگا یہاں تو ہم جان دینے کے لیے آئے ہیں کب ہمیں تیر زخم لگیں اور ہماری جان نکل جائے کچھ نہیں پتا ہم اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے جانِ ہتھیلی پر رکھ کے آئے ہیں اس سے بھی بھلا افضل عمر اور کیا ہوگا تو امیر المومنین فی الحدیث عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاہ فرماتے ہیں کہ مومن اور مومنہ نکاح کریں اللہ انہیں اولاد عطا کریں رات کو ان کے بچے بچیاں سوئے ہوئے ہوں ان کے جسم سے کپڑا ہٹ جائے اور وہ باپ اور ماں رات کو اپنی میٹھی نین توڑ کر کے ان کے وجود کو کپڑوں سے ڈھاپ دے یہ نیکی جہاد والی نیکی سے بھی افضل ہیں میں آپ کو بس اسی بات کا حساس کرانا چاہتا ہوں کہ نکاح کی وجہ سے ایمان آدھا کامل ہوا تو عمل کی ویلیو کتنی بڑھ گئی تو دوستانِ محترم ہم نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ جس چیز کو ہم قیمتی سمجھتے ہیں اس کی حفاظت کی تدبیر کرتے ہیں اور ایمان کو ہم سب سے قیمتی سمجھتے ہیں اس کی حفاظت کی ایک تدبیر نکاح ہے کہ اس کی وجہ سے ایمان اور دین محفوظ ہوتا ہے لیکن میں بس چند باتیں ارز کر کے گفتگو کو اختتام کی طرف لاؤں غور کیجئے گا اس بات پر کہ جس نکاح سے ایمان کامل ہوتا ہو اور جس نکاح سے ایمان کے کمال کے ذریعہ عمل کی ویلیو بڑھتی ہو ویلیو اتنی بڑھتی ہے کہ حضرتِ بشر الحافی کا نام آپ نے سنا ہوگا انتقال کے بعد ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اللہ نے کیا سلوک فرمایا کہ اللہ نے مجھے بخش دیا اور اللہ نے جنت میں مجھے ستر یعنی ستیر درجوں بلند کیا لیکن بشر حافی کہتے ہیں میں جنت میں ستیر درجے بلند ہونے کے باوجود ان غلیوں کے مرتبے کو نہ پہنچ سکا جو دنیا سے شادی شدہ حالت میں جنت کی طرف آئے تھے یعنی شادی شدہ تھے تو اس لیے ان کے مرتبے مجھ سے بھی بلند ہوئے تو پتا چلا کہ عمل کی ویلیو نکاح کی وجہ سے دنیا ہی میں نہیں بڑھتی نکاح کی وجہ سے جنت میں درجات بھی زیادہ ہوتے ہیں کہاں کہاں تک نکاح کے اثرات ہیں کیوں نہ ہو کہ ایمان محفوظ ہوتا ہے لیکن آج اس نکاح کے بارے میں پوم میں جو سستی اور لا پرواہی اور بے توجہی ہیں وہ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں وقت پر نکاح نہ ہونے کی وجہ سے بے حیائی کے دروازے کھلتے ہیں وقت پر نکاح نہ ہونے کی وجہ سے زنا کے دروازے کھلتے ہیں اور وقت پر نکاح کیوں نہیں ہوتے وقت پر نکاح اس لیے نہیں ہوتے اس کی کئی وجوہات ہیں اس پر میں کبھی تفصیلی گفتگو کروں گا ایک دو وجوہات کی طرف اس مجمع میں آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں کہ وقت پر نکاح کیوں نہیں ہوتے ایک وجہ تو یہ ہے کہ لوگوں کی اپنی خود ساختہ رسمیں اتنی زیادہ ہیں کہ ان رسموں کی ادائیگی کے لیے نکاح پانچ پانچ سال تک لیٹ ہو جاتا ہے اور ان پانچ سات سالوں میں ان فوان شباب جوانی خون گرم جذبات گرم اور گناہ کرنا آسان پھر اب ایسے حالات جن حالات کو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بے حیائی اور بدعملی کا ایک طوفان اور سہلا بات چکا ہے ایسے وقت میں ہم اپنی خود ساختہ جھوٹی منگھرت رسموں کو پورا کرنے میں بیٹے اور بیٹی کا نکاح لیٹ کریں گے تو یہ گناہ میں پڑھ جائیں گے تو آپ کو پتا ہے کہ اس گناہ کا ذمہ دار کون کون ہوگا ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا من ادرک لہو ولدن وقد بلغن نکاح وعندہو ما یزویجوهو ولم یزویجو فاہدس فالاسم بینہما اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاب فرمایا اللہ نے جس کو اولاد عطا کی بالک ہونے کی عمر کو پہنچ گئی وہ اولاد اور اس کے پاس اتنا کچھ تھا کہ نکاح کرا دے پھر بھی نکاح نہ کرایا اس نے فاہدس اور وہ بیٹا اور بیٹی گناہ میں پڑھ گئی فالاسم بینہما تو جتنا گناہ اس بیٹے اور بیٹی کا ہے اتنا ہی گناہ اس کے باپ کا بھی ہیں وہ بھی اس جلم اور گناہ میں برابر کا شریک ہیں تو غور کیجئے یہ رسمیں چار قسم کے کھانے کھلانے اتنے ہزاروں کو کھلانے اور اس کے بعد منگنی کی یہ رسم اس کی یہ رسم پہناوے کی یہ رسم مہر اتنا زیادہ جہیز اتنا زیادہ یہ ساری رسمیں کہاں سے آئی ہمارے نبی نے تو کیا فرمایا اللہ اکبر سلکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اعظم النکاہ برکتا ایسر ہم معنطا ہمارے نبی فرماتے سب سے زیادہ برکتیں اس نکاہ میں خرچ اور آؤ بھگت کم ہوتا ہے برکتیں سب سے زیادہ ہوتے آپ سب اب لوگوں کو برکتیں ہی نہیں چاہیے ہمارے نبی نے کوئی نقطہ ایسا نہیں تھا جس کی امت کو ضرورت اور بتایا نہ ہو سب کچھ بتا دیا کھول کھول کے بتا دیا قیامت تک کا بتا کیا کرنا کیا نہیں کرنا سب کچھ بتا دیا لوگ کہتے نکاہ ہوا مولانا اب تو ہم کرزے میں ڈوب گئے اتنے سال سے کرزہ چکا رہے مگر کرزہ ہی نہیں ہدا رہا سود پہ سود بڑھتا چلا جا رہا زمین بھی گروی رکھ دی مکان گروی رکھ دیا اپنے مکان میں ہم بھاڑے سے رہتے ہیں دکان گروی رکھ دی یہ کیا وہ کیا ہم نے پوچھا آپ نے یہ کیوں کیا کہا وہ نکاح کی وجہ سے نکاح میں آپ نے کیا کرنے کی وجہ سے اتنا سب کچھ کیا بس لوگوں کو کھلانا تھا یہ کرنا تھا وہ کرنا تھا تو آپ کو شریعت نے کہا تھا کہ ان زہمتوں میں پڑھو کیوں اپنے آپ ہلاکت میں پڑھے اپنے آپ ہلاکتوں میں کیوں پڑھتے ہو تمہارے نبی جان رحمت نے خود بتایا کہ تمہیں برکتیں لینی ہیں تو نکاح میں خرچ کم کرو تم نے برکتیں لینی ہی نہیں تھی تو آج برکتیں تمہارے گھر کہاں سے آئیں گی تو اس بات کی وجہ سے بھی نکاح لیٹ ہو رہے ہیں خود ساختہ رسمیں اس لیے نکاح کو لیٹ نہ کرو اب لوگ چونکہ سیریلیں دیکھتے ہیں پکچر دیکھتے ہیں کومیڈی دیکھتے ہیں اور وہاں جو رسمیں انہیں نظر آتی ہے وہ رسمیں یہاں اپنے سماج میں لانا چاہتے ہیں افسوس ہیں کہ جس امت کے پاس سید المعصومین کی پاکیز سیرت ہے انہیں بے حیاء سے سیکھنے کی کیا ضرورت ہے جن کے پاس حیاء نام کی کوئی چیز نہیں جن کے اپنے بدن پر کپڑے نہیں ہیں انہیں اپنا سطر چھپانے کی فکر نہیں ہیں ان سے ہم سیکھیں یہ کس قدر زیادہ دین سے دوری والی بات ہے یہ نہو سطے یوں ہی تو نہیں آگئی یہ تباہی یوں ہی تو نہیں آگئی ہیں یہ اپنی خود ساختہ رسمیں جو غیروں سے سیکھ سیکھ کر کہ ہم نے اپنائی گئے اسی کے سب تماشے ہم دیکھ رہی ہیں تو یاد رکھ نکاح کی عمر جب لڑکے اور لڑکی کی ہو جائیں تو پھر اس میں تاخیر نہ کی جائیں اور جس لڑکے اور لڑکی کے یہاں استطاعت نکاح کرنے کی وہ کسرت سے روزے رکھا کریں روزے رکھنے سے بھی نگاہیں جھک جاتی روزے رکھنے سے بھی نفس پر کنٹرول ہو جاتا ہے تو ایک تو خود ساختہ رسم ہے جو نکاح کی لیے آڑ بنے ہوئے ہیں دوستان محترم اسی طرح سے اور بھی بہت سارے معاملات ہیں جو نکاح کے اندر آڑ بنے ہوئے ہیں اس میں سے ایک چیز میں ارز کر کے اختتام کی طرف لہا بات کہ رشتے کو تالتے رہنا ایک مومن مومنہ نکاح کر لینا چاہتے ہیں مگر لڑکی والے لڑکے کا رشتہ آتا اس کو رد کر دیتے ہیں لڑکے والے لڑکی کا رشتہ آتا اس کو رد کر دیتے ہیں اور پتا نہیں وہ کس چیز کی وجہ سے رد کر دیتے ہیں ہم نے تو یہ دیکھا اور پڑھا کہ لڑکے والے یہ سوچتے ہیں کہ لڑکی خوب مالدار ہوتا کہ جہیز زیادہ سے زیادہ ہیں لڑکی والے یہ ڈھونڈتے ہیں کہ لڑکا بہت مالدار ہوتا کہ ہماری بیٹی کے ارمان پورے ہوں دونوں ہی مالداری دیکھتے ہیں کوئی ایک بھی دینداری نہیں دیکھتا تو کیا دیکھنا ہے صرف دو چیزیں دیکھنا ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاہ فرما اس کا ترجمہ یہ ہے جب تمہارے پاس ایسا رشتہ آئے کہ جس کا دین تمہیں پسند ہے اور اس کا اخلاق تمہیں پسند ہے بس دو چیزیں دیکھو دین دیکھو اور اخلاق دیکھو دین دیکھو کہ سچا پکا کھرا سنی صحیح لقیدہ ہے کہ نہیں اور دوسری چیز یہ دیکھو کہ اس کا کردار اور اخلاق کیسا ہے اگر وہ دین میں سنی صحیح لقیدہ ہے اخلاق اور کردار میں بھی پاکیزہ ہے فزوجو ہوں نبی ہمیں حکم قبول کرلو اور اگر ایسے رشتے کو تم قبول نہیں کروگے تو کیا ہوگا وہ آج ہو رہا ہے سرکار نے پہلے سے بتا وَإِلَّا تَفْعَلُوهُ اگر تم ایسے رشتے کو بھی قبول نہیں کروگے تَقُن فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ قَبِير تو زمین میں فتنہ ہوگا اور بڑا فساد ہوگا اب اس کے پیچھے بھی ایک سمندر ہے کہ فتنہ کیا ہے فساد قبیر کیا ہے گناہ کا دروازہ کھلنا یہ ایک خود فتنہ اور فساد قبیر ہیں پھر گناہ کے آگے اثرات ہمارے نبی نے فرمایا جب قوم کھلے عام گناہ کرنے لگے گی تو ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو جائے جن کا نام بھی ان کے باپ دادا نے نہ سنا ہوگا تو یہ فساد قبیر ہے کہ نہیں یہ فتنہ ہے کہ کھلا کب جب نکاح رشتے کو رد کیا کس رشتے کو رد کیا جس کا دین بھی ٹھیک تھا جس کا اخلاق بھی ٹھیک تھا تو بلا وجہ جہاں رشتوں کو رد کیا جاتا ہے پھر آگے وہاں بھی نکاح میں تاخیر ہوتی ہیں اور پھر اس کی وجہ سے بندہ گناہ میں پڑتا ہے کمال ایمان سے دور رہتا ہے اور عمل کے درجات بلند ہو اس سے بھی دور رہتا ہے تو اس لیے دوستان محترم ایمان سب سے قیمتی نعمت ہے اور جسے قیمتی سمجھتے اس کی حفاظت کی کوشش کرتے ہیں تو نکاح یہ ایمان کی حفاظت بلکہ ایمان کے کمال کا سبب ہے پھر آگے ایمان کے کمال سے عمل کی جنت کے درجات بلند ہو جاتے ہیں اس نکاح کی طرف تیزی کرنی چاہیے اگر استطاعت اور طاقت ہیں تو نکاح کرنا چاہیے اور اس میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں وہ رکاوٹیں ہماری خود ساختہ رسمیں ہیں اس لیے ان رسموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے سنت طریقے کے مطابق نکاح کرنا چاہیے میں نے حکیم الومت مفتی حمد یار خان نئیم علی رام کی کتاب میں پڑا ہمارے آقا علی السلام نے فرما اعلن نکاح واجعلوہ فی المساجد کہ نکاح اعلانیا کرو اور مسجدوں میں کرو کہ نکاح والی عبادت عبادت خانے میں ادا کی جائے عبادت کا آغاز عبادت والی جگہ سے ہو اور اس میں جمعہ کے دن نماز جمعہ کے بعد سارے نمازیوں کی موجودگی میں ہو کتنی پاکیزہ محفظ سارے باوضو یوم جمعہ سب سے افضل دن سارے بیٹھے ہوئے ہیں سب کو پتا چل جائے گا اعلان ہوئی تو گیا سب کو خبر ہو گئی کہ ان کے لڑکے کا ان کی لڑکی کے ساتھ نکاح ہوا مسجد میں بھی ہو گیا حدیث پر بھی عمل ہو گیا یوم جمعہ کی برکت مل گئی پاک لوگ باوضو بیٹھے ہیں ان کی دعائیں بھی مل گئی تو کس قدر زیادہ برکت مگر برکت لینی کس کو ہیں لوگ چاہتے ہیں گھر آباد ہوں برکت ملے تعویز دو یہ دو وہ دو پوری نسلیں کی نسلیں سود اور ویاج کے ادائیگی میں کھپ جاتی اور کیا کچھ تباہیاں گھر نہیں آ جاتی اس لئے دوستان محترم نکاح بہت اہم سنت ہیں اللہ جلہ مجد کریم کی بارگاہ میں دعا ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے مقتصد بھائی کے نکاح میں خوب برکتیں عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ان کے والدین کی آنکھوں کی تھنڈک بنائی اور اللہ تبارک و تعالی اس رشتے کو دونوں خاندانوں کے درمیان الفت و محبت کا ذریعہ بنائے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ